موسیقی موسیقی درگاہ شاہ نورانی پر دھماکے کے فوری بعد کے فوٹیج نانیٹو نیوز نے حاصل کر لی دھماکے کے بعد بھگدر مچ گئی دھماکے میں جان بہتیس افراد کی بیتیں ورسا کے حوالے کئی افراد کی نماز جنازہ آدھا کرتی گئی موسیقی 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 وزیر اعلیٰ ولوچستان کا درگاہ شاہ نورانی کو عرضی طور پر بند کرنے کا اعلان سناؤلہ زہری کا کہنا ہے سیکیورٹی چوکی بنے گی تحقیقات کے بعد مزار محکمہ اوقات کے حوالے کریں گے جان بھاک افراد کے ورسا کے لیے دس سس لاکھ زخمیوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے امداد کا بھی اعلان موسیقی سانہا شاہ نورانی 92 نیوز لاپتہ افراد کے لواہکین کی آواز پان گیا کراچی کے علاقے ملیر کالا بورٹ رہائشری محمد علی گھر پہنچ گیا اہل خانہ خوشی سے نحال لانڈھی مجید کالونی کے ستر افراد بھی قیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئے سیال کوٹ میں قانون کی دھجیاں اڑانے کا ایک اور واقعہ جگہ ٹیکس نہ دینے پر خواجہ سراؤں کو برہنہ کر کے بترین تشدد ملزموں نے نو خواجہ سراؤں کے سر کے بال کاٹ ڈالے ناڈھی چوئی اس کے معاملہ اٹھانے پر پولیس ایکشن میں آگئی ججہ بڑھ سمیت پانچ ملزموں کی گرفتاری کا دعوی ترقی کے سفر میں اہم سنگمیل گوادر بندر کا فعال ہو گئی وزیراعظم اور آرمی چیف نے افتتاح کیا سی پیک منصوبے کے تحت پہلا تجارتی قافلہ روانہ وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے خطے میں خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی سی پیک کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں متہندہ قابی مومنٹ کل بھی ایک تھی آج بھی ایک ہے پاروک ستار کہتے ہیں مردم شماری شفاف ہوئی تو دو ہزار اٹھارہ میں اپنا وزیراعظم لائیں گے خواجہ اظہار بولے مشرف سے ملاقات ضرور ہوئی لیکن خواہش کو خبر نہ بنایا جائے کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب عوامی تحریک سربراہ کا جلد وطن واپسی کا اعلان تاہر القادری کا کہنا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے کراچی میں جنرل سا کریں گے مورل ٹاؤن میں چودہ افراد کو شہید کیا گیا خون معاف نہیں کر سکتا نانجی ٹو نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے میں علی ممتاز کا انٹرویو نیو سیلینڈ میں سات آشادیا آٹھ شدد کا ازل کلا دو افراد ہلاک کئی زخمی زلزلے کے بعد سنامی کی لہری بھی ساہلی علاقوں سے ٹکرا گئی آفٹر شوکس بھی جاری پاکستانی من اور ویمین فکیٹ ٹیم نیوزیلینڈ میں موجود وسیم باری اور سنامیر کا کہنا ہے کہ تمام کھلاری اور آفیشلز خیریت سے ہیں عوام فر گیس بوم گرانے کی تیاریاں گیس چھتیس فیصد تک مہنگی ہونے کا امکان اوگرہ نے وزیراعظم وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا اوگرہ حکام کو کہنا ہے حکومت گیس مہنگی نہیں کرنا چاہتی تو عوام کو سب سے لیدے کرسی سنبھاتے ہی تیس لاکھ طارقین وطن پرو امریکہ سے نکال باہر کروگا ٹرمپ اپنی زد پر قائم بولے جرائم پیشہ افراد سمیت تیس لاکھ لوگ امریکہ میں غیر قانونی مقیم ہیں میکسیکو کی سرحت پر دیوار بھی منائیں گے ٹرمپ کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جارے اور ادھکار نور اور گلوکار ولی حامد کی شادی کی تصاویر سامنے آ گئی دو سال پہلے ہوئی شادی کو باہمی رضا مندی سے خفیہ رکھا گیا دونوں ایک ساتھ بیرونے ملک گئے تقریبات میں بھی اکھٹے نظر آئے نور اور گلوکار حامد علی خان کے بیچے ولی حامد نے ایک فلم میں مرکزی کردار بھی ادا کیا موسیقی